شبیر خان اپنے گھر پہ لیکن ان میں سے تینوں کی تینوں نے شادیاں کر لی ہیں اب یہ ایک چین آف ایونٹس ہے ایسا ہوا ہے پچھلے دس دنوں کے اندر کہ پہلے دعا زہرہ کا معاملہ سامنے آیا پھر نمرا کازمی کا سامنے آیا پھر دینار کا معاملہ سامنے آیا تو سوال یہ اٹھتا ہے اور میرے ساتھ گل رخصار موجود ہیں کہ ان سے میں یہ پوچھوں کیونکہ یہ خود ایک خاتون اور اس شہر میں پلی بڑی ایک لڑکی ہیں تو ان کو زیادہ یہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کاسمو پلیٹن سیٹی کی لڑکیاں کراچی جیسے شہر کی وہ اٹھ کے کوئی بیہاڑی جا کے شادی کر لے پنجاب میں کوئی دیرہ غازی خان میں شادی کر لے اور کوئی دیپال پور اکارا میں شادی کر لے تو یہ ایسا ایسی کیا ٹنڈنسی ہے اور پب جی کیا ایسا کوئی گیم ہے جو لوگوں کو اس طرف راغب کرتا ہے تو رخصار آپ بتائیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے سپیشلی دعا زہرہ کی اور کیونکہ دو کیسز میں مائنر جو ہیں اور بچیاں انوالڈ ہیں تو ہمیں محتاط ہو کے اپنا تجزیہ دینا چاہیے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے میڈیا آوٹلٹس جو ہیں وہ اس کو سینسٹیو طریقے سے جو ہیں اس کی کورج نہیں کر رہے تو یہ ایک پہلی بات ہے کہ کیونکہ یہ ایک آنگوئنگ کیسز ہیں تو اس میں ہم کو کسی نہ کسی طریقے سے کارشیس اور کیرفل ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے یہ کی کہ کیسے یہ دوسرے علاقوں کے جو کہ فار فلنگ ایریاز سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کے لڑکوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی ایکسیسیبیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ دور دراز علاقوں تک کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور بری بات اور ان کیسز میں ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ میس یوز ہوا ہے تو وہ ایک بری بات دیکھی جا سکتی ہے دوسری جو کوئیشنر جو کہ مجھے زیادہ اہم لگتا ہے چائل میریج کا اور وہ بھی گرل چائل میریج کا کہ جو ہمیں شواہد ان کے والدین نے دکھائے ہیں اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ چودہ سال کی ہیں تو ان اینی کیس اٹھارہ سال کی عمر سے اگر آپ چھوٹے ہو اور شادی کرو تو وہ ایک چائل میریج ہو جاتا ہے جو کہ illegal ہے اور وہ ایک انٹائسمنٹ اور کرمینل اوفینس ہے تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساہے لوگوں کو اس لاغ کے بارے میں اویرنس نہیں ہے سپیشلی جو لوگ جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں یہاں سینسٹائزیشن نہیں ہے جیسے ہم نے لہور کورٹ میں دیکھا کہ انہوں نے مان لیا ایک نکہ نامہ کو جس میں وہ اٹھارہ سال کی عمر بتا رہی ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے پیپر ورک کے کیونکہ ان کو سینسٹائزیشن نہیں ان کو فکر نہیں ہے کہ بچی بچاری چار سال کی ہے پولیس بھی ہے اس کی بھی اس طرح کی سینسٹائزیشن نہیں ہے کہ چائل میریج ایکٹ ہے جس میں اگر آپ اٹھارہ سال کی عمر کی نہیں ہوں تو آپ شادی نہیں کر سکتی بلکہ اس کو مانا ہی نہیں جاتا بلکہ اس کو کوئرزن مانا جاتا ہے تو یہ دو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں دوسری جو آپ نے کہا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے تو کنزرویٹیو سپیشلی بیگراؤنز میں میں تو تھوڑے لبرل بیگراؤنز سے بلونگ کرتی ہوں تو اس طریقے سے میں ریلیٹ نہیں کر سکتی لیکن میٹروپلیس لائک کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا شہر ہے ہر نویت کے خاندان اور ہاؤس ہولڈ آپ کو نظر آتے ہیں تو اسی طرح کنزرویٹیو بیگراؤنز بھی نظر آتے ہیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ریبیلین جو ہوتا ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے بچوں کے اندر کیونکہ اتنی سٹرکنس پائی جاتی ہے تو یہ پب جی جیسے جب ان کو یا دوسرے میڈیا پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک سورس آف ریبیلین ہوتا ہے بغاوت ہوتا ہے اور ان کیسز میں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آشک یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھاگ چلے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ بلکل ایسا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں کچھ فیملیز بلکہ بیشتر فیملیز ایسی ہیں اور کیونکہ یہ پوری ان ٹوٹیلیٹی جو ہے یہ جو معاشرہ ہے یہ کنزرویٹیو ہی ہے ایک طرح سے تو ہمارے ہاں یہ چیز بھی مایوب سمجھی جاتی ہے کہ میں فلانے فقے سے بلونگ کرتا ہوں تو میری بیٹی یا میری بہن وہ کس طرح سے کسی اور دوسرے فرقے کے لڑکے سے محبت کر سکتی ہے یا اس سے شادی کا سوچ سکتی ہے اسی طرح وائس ورسہ کوئی لڑکا میرا بیٹا یا میرا بھائی کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی اور فرقے کی لڑکی سے شادی یا محبت کر سکتا ہے تو میرے خیال میں مجھے جو ان کی سائیکی خاص طور سے یہ دعا زہرہ کے معاملے کے اندر تو مجھے کیونکہ وہ سامنے کیمرہ کے آکر کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے پھر اس نے پولس کو وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے پھر اس نے عدالت میں جا کے وہ اسٹیٹمنٹ ہے she is standing by her statement all throughout this phase although she is minor جیسا کہ وہ documents بتا رہے ہیں جو اس کے والد کے پاس موجود ہیں لیکن مجھے یہ اس کے کیس میں ایک بات جو کہ apparently نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ she got hooked with that lad وہ زہیر احمد جو ہے جس سے اس نے اب شادی کر لی ہے اس سے وہ hook کر گئی اور اس نے یہ ہمت نہیں پکڑ پائی کہ اس کے گھر جو کہ family apparently conservative family ہے ایک sect سے belong کرتی ہے ایک فرقے سے belong کرتی ہے وہ ان کو شاید آسانی سے بتا نہیں پائی یا بتایا تو دوسری طرف سے اس کے اوپر جو ہے کوئی reaction آیا تو اس کے جواب میں پھر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ وہ یہاں سے گھر سے چلی گئی اور اس نے اس سے شادی کر لی similar is the case with نمرا کازمی اس کا بھی ایک particular sect سے تعلق ہے اور اس نے جو شادی کی ہے وہ opposite کسی اور sect میں کر لی ہے اور سب سے interesting case جو ہے وہ دینار کا ہے دینار soldier بازار میں رہتی ہیں اور وہ جس sect سے تعلق رکھتی ہیں مسلم community کے وہ apparently بہت liberal sect کہلاتا ہے لیکن وہ بھی چلی گئی and she is a grown up lady she is 25 years old 25 سال کی خاتون ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو یہ ایک reason بھی سمجھ آتا ہے کہ جب families کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک particular sect کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں سنی جاتی اور وہ اگر اس sect کے ماننے والے کے ساتھ ان کا دل جڑ جائے تو وہ ان کی حمت نہیں کر پاتے اگر حمت کر پاتے ہیں تو دوسری طرف سے ان کو کسی reaction کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے جواب میں شاید میرے خیال میں وہ لوگ یہ کرتے ہیں دوسری بات جو سب سے important کرنے والی ہے وہ یہ کرنے والی ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں یہ PUBG جو ہے معاملات کو بگاڑ رہا ہے یا پھر اس کی exploitation کچھ عجیب طریقے سے ہو گئی ہے tendency ہم نے دیکھی تھی کہ پہلے لڑکے PUBG کھیل کے خودخوشیاں کر رہے تھے یا کسی اور کو اپنے دوست کو قتل کر رہے تھے اور اب بچیوں میں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ رہی ہیں یا گھر سے جا رہی ہیں اور شادیاں کر رہی ہیں تو یہ آپ بتائیے کہ یہ کیا tendency ہے اور یہ کیا trend واقعی آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے اب مجھے سب سے حیران کن بات یہ لگی کہ ہم جس society میں رہتے ہیں وہ پیدر شہانہ patriarchal society ہے تو ایک چودہ میں دعا زہرہ کے کیس پہ کہہ رہی ہوں کہ ایک چودہ سال کی بچی کراٹی سے لہور یا اکارا کیسے پہنچی ہم تو دس دفعہ سوچتے ہیں کہیں باہر نکلنے میں وہ mobility کے اتنے جہیں مشکلات ہوتی ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہنچی کیسے اور ہم نے سندھ کے اندر زیادہ تر دیکھا ہے forced marriages کا رجعات تو ہمیں اس بات کو بھی بالکل الگ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ forced marriage کا بھی کیس ہو سکتا ہے یا وہ جو لڑکیاں ہیں وہ کسی influence کے اندر ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں خیال میں رکھنی ہوگی دوسری آپ نے بات کی کہ یہ جو ہیں conservative family اور liberal family سے دینار جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں لیکن parenting جو patterns ہیں وہ ہمیں across the boat ایک ہی طریقے کے نظر آتے ہیں جس میں دوستانہ روئیہ جو ہوتا ہے وہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا وہ ایک disciplinarians کی رول ادا کرتے ہیں نہ کہ ایسا کہ جو بچے ہیں وہ free feel کریں اپنی جو دل کی باتیں ہیں اپنے والدین کے ساتھ کرنے سے جو کہ ان کے ساتھ almost 24 گھنٹے یا وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ ان کے سب سے نزدیکی جو ہیں لوگ ہونے چاہیے ideally speaking لیکن یہ تو زمانے مطلب بہت زمانوں سے یہ کلچر چلتا آرہا ہے مجھے لگتا ہے اس کو change کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین وہ دوستانہ روئیہ رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ regulate بھی کریں ویڈیو گیمز جو ہیں جیسے کہ پب جی ہے ان کے ساتھ جو ان کی ایک ری کریشنل ایکٹیوٹی کی طرح ٹریٹ کیا جائے نہ کہ ان کی پوری زندگی اس پہ ریوالف کر جائے اگر ان کو کوئی پسند بھی آ جاتا ہے دوسرے سیکس کا انسان تو جو ہے وہ چیز جو ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرے جس میں والدین کا ایک بڑا حصہ ہو سکتا ہے تو یہ چیز ہے جو کہ میرے میرے حساب سے ٹھیک پائی جاتی ہے اور اس سے سب سے بڑی بات جو کہ مجھے از ای پیرنٹ مجھے بھی سمجھ آتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ آپ کا بچہ اس کو آپ لیبرٹی دیں کہ وہ اگر بیٹی ہے تو وہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کرے اس کو نوملائز کرنے کی بہت ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ پروان چلانے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے بلکہ آپ انہیں اپنے گھر بلائیں اور ان سے باتیں کریں ان سے بیٹ کر کے ان کو ہوسٹ کریں ان کو لنچ کروائیں ان کو ڈینر کروائیں ان کو پارٹیز میں بلائیں تو اس طرح سے وہ ایک کمفرٹ زون پیدا ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہوتا ہے میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں مجورٹی آف فیملیز جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ مایوب سمجھتی ہیں ان کو لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی بری چیز ہے کہ میری بیٹی کا کوئی لڑکا دوست اس کے گھر آ جائے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے یا میرے بیٹے کا کوئی لڑکی دوست گھر آ جائے اور اس سے بات کرے تو اس چیز کو بڑی نوملائز کرنے کی جب یہ نوملائز ہوگا تو ایک کمفرٹ زون پیدا ہو جائے گا ان بچوں کے اندر جہاں پہ وہ آسانی سے آپ کے ساتھ بات کر سکیں گے اور چیزوں کو کنوے کر سکیں گے آپ کو جی جی بالکل درست یہ بات ہے لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اچھا اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایکنومک ایکسیسیبیلٹی ہے کہ آپ کسی بھی کلاس سے بلونگ کرتے ہوں تو وہ کلاس بیریئرز جو ہیں اس کو جو ہے وہ بریج کر رہی ہے اب ہمارا جو سماج ہے وہ تو کیپٹلسٹک ہے سرمایہ درانہ نظام ہے اور اس میں جو ہے یہ بات سپیشلی ہمارے گھروں کے اندر اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ کراس کلاس فرینشپ سو اور وہ بھی ایک لڑکے کے ساتھ تو شاید جو یہ لڑکیاں ہیں وہ کتراتی بھی ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ہم ایک کارا میں بیٹھے ہوئے یا دیرہ غازی خان میں بیٹھے ہوئے انسان یا لڑکے یا لڑکی سے دوستی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور ہماری پارٹیز میں شرکت کرے کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو شوشل سرکلز ہوتے ہیں وہ بہت کلاس اورینٹڈ ہوتے ہیں ایک کلاس ایک میں محدود ہوتی ہے دوسری کلاس دوسری میں محدود ہوتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان معاملوں میں بہت اہم ہے تو یہ بھی میری رائے ہے بلکل ٹھیک ہے اور سب سے امپورٹن بات جو مجھے اب کہہ دینی چاہیے وہ یہ کہ دو بچیاں ان کے پیرنٹس بات سرٹیفکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے فارمز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ان کی عمر چودہ سال ہے تو ان کو فوری طور پر کسی بھی طرح یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس پہنچایا جائے کیونکہ یہ کرائم ہے چائلڈ میریج ایکٹ کے تحت اور یہ بلکل پروفڈ ہے کہ یہ چائلڈ میریج ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو ان سے ملوا دیا جائے پھر بعد میں جو بھی اس کا سلسلہ ہو وہ دیکھا جائے گا تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی نیکس پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں موسیقی